تو دروشری پڑھنا، کسرت سے ذکر کرنا اور کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھنا حضرت یالہ بن شداد روایت کرتے ہیں کہ مجھے روایت کیا ابو شداد بن عوث نے اور جب حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی تو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بھی صحابی ہیں تو حضرت عبادہ بن سامت کہنے لگے کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جب یہ واقعہ ہوا تو میں بھی وہاں موجود تھا تو یہ دو اصحاب اس حدیث کی روایت کرتے ہیں حضرت شداد بن عوث نے اس کو روایت کیا اور عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پہ موجود تھے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اب واقعہ کیا ہے کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا خوش نصیب لوگ تھے کیا دل آویس ان کی مجالس تھی اور کیا خوش بختی اور فیروز بختی تھی ان کی ہم اگر کوئی کہانی سنائیں تو کسی بزرگ کی سنائیں گے کہ فلاں بزرگ کے پاس ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا تو وہاں یہ واقعہ ہوا لیکن یہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر کنہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہم حضور کے پاس تھے فقال تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا حال فیکم غریبن تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں ہے سارے اپنے ہیں کوئی اجنبی تو نہیں ہے یعنی اہل الكتاب اہل کتاب سے تو کوئی نہیں کوئی دوسرا تو نہیں یہودی تو کوئی نہیں بیٹھا عیسائی تو کوئی نہیں بیٹھا سارے اپنے والے ہی ہیں تو کہتے ہیں کہ کل تو لا یا رسول اللہ یا کل نہ لا یا رسول اللہ ہم نے کہا کہ حضور نہیں سارے اپنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سارے کے سارے اپنے ہی بیٹھے ہیں کوئی اجنبی کوئی بیگانہ شخص نہیں بیٹھا اللہ اکبر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے بزرگ بھی نظر مارتے تھے کوئی بیگانہ تو نہیں بیٹھا ہوا سارے اپنے بیٹھے ہوئے تو شکر ہے سارے اپنے بیٹھے ہیں اللہ اکبر تو ذرا اس حدیث کا اسلوب دیکھئے کہ بیٹھے ہوئے تھے بات چل رہی تھی تو اچانک حضور نے فرمایا کہ بھئی سارے اپنے ہی ہیں تو سب نے کہا جی قلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جی اپنے ہی ہیں کوئی اور نہیں ہے فقال فعمرا بغلق الباب حضور نے فرمایا اچھا پھر دروازہ بند کر دو ذرا کنڈی لگا دو کوئی آ بھی نہ جائے اللہ اکبر تو دروازہ بھی بند کر دیا گیا پہلے تو تصدیق کی سارے اپنے ہی ہیں تو کہا جی حضور اپنے ہیں اپنے والے ہی ہیں بیگانہ کوئی نہیں تو فرمایا کہ کنڈی لگا دو اچھا مجھے یہ گمانی غالب ہے ذنہ غالب ہے کہ جو نیٹ کے ذریعہ میں سن رہے ہیں وہ بھی اپنے والے ہیں سارے ورنہ میں نے کہہ دیتا کہ چلو اس کو دو منٹ کے لیے بند کر دو لیکن سارے جو جن سے میں مخاطب ہوں وہ بھی سارے اپنے والے ہیں تو آپ بھی سارے اپنے والے ہیں تو حضور نے فرمایا بھی بھئی سارے اپنے ہی ہیں کہا جی اپنے ہی ہیں تو فَأَمَرَا بِغَلْقِ الْبَابِ حضور نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا وَقَال اور پھر فرمایا اِرْفَعُوا اَا دِيَكُم ہاتھ کھڑے کرو تیسری بات حضور نے پہلے پوچھا سارے اپنے ہی ہیں جی سارے اپنے ہیں پھر فرمایا دروازہ بند کر دو دروازہ بند ہو گیا پھر فرمایا اِرْفَعُوا اَا دِيَكُم اپنے ہاتھ کھڑے کرو تو سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے وَقُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّلَّهَ اور کہو لَا إِلَهَا إِلَّلَّهَ ہاتھ کھڑے کر کے کہو لَا إِلَهَا إِلَّلَّهَ کہتے ہیں فَرَفَعْا اَا دِيَنَا سَعَتًا ہم نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیا وَقَالَا سُمَّا قَالَا پھر آپ نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ کی تعریف اَلَّهُمَّا بَعْسَنِي بِهَا ذِهِ الْكَلِمَةِ اے اللہ تُو نے مجھے اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا ہے یہ کلمہ دیا ہے اور مجھے بھیجا ہے وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَعَتْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةِ اور تُو نے مجھے حکم دیا ہے اس کلمے کی تعلیم کا اس کلمے کی تبلیغ کا وَأَمَرْتَنِي اور تُو نے مجھے وعدہ دیا ہے عَلَيْهَا اس کلمے پر عَلْجَنَّةَ جنت کا حضور نے یہ صحابہ سے کہلوایا ہاتھ کھڑے کروائے دروازے بند تھے فرمایا کہ پڑو لا الہ الا اللہ ہاتھ کھڑے کرو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑا ہاتھ کھڑے کیے تو کہا الحمدللہ یہ حضور نے فرمایا الحمدللہ اور فرمایا کہ اے اللہ تُو نے مجھے اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا ہے اور تُو نے مجھے حکم دیا ہے اس کلمے کا اور میرے سے وعدہ کیا ہے جو یہ کلمہ پڑے گا اس کو جنت عطا کی جائے گی وَأَنتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ تُو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا حضور نے پھر یہ فرمایا کہ اے اللہ تُو نے وعدہ کیا ہے کہ اس کلمے کے قائل کو جنت دوں گا اور تیرے وعدے سچے ہوتے ہیں تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی سُمَّ قَال پھر حضور نے فرمایا اب شروع تمہیں مبارکو جتنے لوگ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا تمہیں مبارکو فَإِنَّ اللَّهَ كَدْ غَفَرَ لَكُمْ اللہ نے تم سب کو بخش دیا اللہ نے تم سب کو بخش دیا تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تسلسل کے ساتھ ہمارے تک حدیث پہنچ رہی ہے تو ہمیں حضور کی دعا کا مصداق بنا دے اللہ اکبر ایک اور روایت سنیے اور یہ سندِ حسن کے ساتھ روایت مروی ہے امام احمد نبی عربہ کی لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے قَال فرماتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ قَال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِيَتَ مَرَّتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ قَانَتْ مِسْلَى زُبَدِ الْبَحَرِ فرمایا جس نے دن میں سو مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھا صرف یہ کلمہ سو مرتبہ دن میں پڑا اس کے گناہ چاہے سمندروں کی جھاک کے برابر بھی ہوں اللہ معاف فرما دے گا اللہ اکبر اس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے ترمزی نے بھی نسائی نے بھی اور بھی کتبِ حدیث میں یہ روایت موجود ہیں کہ جس نے سو مرتبہ دن میں یہ کلمہ پڑا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ گناہ اگر سمندروں کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اللہ اکبر حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت سن لیجئے جو امام ترمزی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ